اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین السلام علیکم سامین اکرام آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے نماز کی فضیلت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب میں بارہ مقامات پر ارشاد فرمایا کہ عقیم الصلاة کہیں ارشاد ہوا یقیم الصلاة تو اس میں جب ایمان والوں کا ذکر آتا ہے تو ارشاد باری طالع ہے یقیم الصلاة ایمان والے وہ ہیں جو نماز قیم کرتے ہیں جب حکم قطیت ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے عقیم الصلاة تم نماز قیم کرو نماز کی اہمیت ذرا قرآن و احادیث کے سامنے رکھ کر موازنہ کیجئے کہ کتنی سو مردبہ نماز کا ذکر ہے اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام آخری نبی سید الانبیاء بھی نماز کی عظمت کے بارے میں کس طرح ارشاد فرماتے ہیں نماز کی اہمیت کو کتنی حجاگر کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے الصلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے الصلاة و مراج المومن نماز مومنوں کا میراج ہے جو صاحب ایمان ہیں ان کے لئے نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے جب اس کا بندہ اپنے خدا کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہے وہ سجدہ جو ہے وہ میراج ہے جس میں بندہ اس کا کہتا ہے سبحان ربی العالی جب رکو کرتا ہے سبحان ربی العظیم کہ تجھ جیسا کوئی بڑا نہیں ہے یہ خالق کنات کے سامنے بندہ اس کی مخلوق صاحب ایمان جب جھکتے ہیں یقیناً اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ میرا بندہ کتنی اطاعت گزار ہے پیروکار ہے میرے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے جو عدب سے سر کو جھکا لیتے ہیں اس کو آجزی کہتے ہیں اور آجزی اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے جب سجدے میں جاتا ہے انسان اور اپنے چہرے کو زمین پر رکھتا ہے اور سبحان ربی العالی کی تسبیح پڑھتا ہے تو کہتا ہے خالق کنات میرے فرشتے دیکھو میرا بندہ سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے نبی محترم سے بھی اس طرح ارشاد ہے منقول ہے آہذرت نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور میری آنکھوں کی روشنی نماز ہے نماز مجھے ایسے محبوب ہے جیسا بوکھا کھانے کو اور پیاسا پانی کو دوست رکھتا ہے بوکھا کھانا کھا کر سیر ہو جاتا ہے اور پیاسے کی پیاس پانی پینے سے بج جاتی ہے لیکن میں کبھی نماز سے سیر نہیں ہوتا مجھے رہبانیت کے ساتھ محبوب مبعوث نہیں کیا گیا میری آنکھوں کی رہت نماز ہے جو چخص نماز ہے فریضہ کے علاوہ شب و روز میں بارہ رکعہ نماز ادا کرے خدا پر لازم اور واجب ہے کہ بہت میں اس کو مکان ادا فرمائے جب پندہ مومن نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس پر عرش سے رحمت نازل ہوتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر نعمت خدا وندی کا شکر ادا کرے اور لگزکش پر استغفار بجالاتا رہے رزق حلال کو جستجو کرے اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے جو رزق حلال سے عطا ہوتی ہے حضرت امام محمد باقر نے فرمایا خدا رسول نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی قسمت کی روزی ختم نہیں کر لیتا آئے روزی کی سائی کرنا ہر شخص پر ضروری ہے اور توکل کرنا اللہ کی ذات پر کہ روزی رسام ہوئی ہے ایمان کی نشانی ہے آئے اس پر عمل کرنا ضروری ہے یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہر نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھنا چاہیے اگر خدا وند عالم روزی رسانی میں کسی کو واسطہ ذریعہ قرار دے دے وہ کوئی احسان کریں اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے لیکن منعم حقیقی کو برحال یاد رکھنا چاہیے دیکھو نماز ایک پائمانہ ہے کہ ہم اس سے پہچان کر سکتے ہیں کہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نماز کا پیمانہ کیا ہے قبولیت کا پیمانہ کیا ہے اس میں ہر شخص خود اعتصاب کر سکتا ہے جس مقدس گناہوں میں تخفیف ہو گئی ہے اب کم ہو رہے ہیں میں آہستہ آہستہ سرات مستقیم کی طرف آ رہا ہوں تو وہ سمجھے میری نماز قبول ہو رہی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ نماز کیسے قبول ہوتی ہے اللہ کے بندے ذرا غور کرو اللہ نے تو بتا دیا ہے خود اپنا اتصاب کر سکتے ہو نمازیں پڑھتے ہو پھر گناہ بھی کریں تو جان لو نمازیں آپ کی قبول نہیں ہو رہی اگر قبول ہوتی تو حکم پہنچہ اتصاب ہوگا ہم نے خود اپنا اتصاب کرنا ہے اگر ہماری نماز قبول ہوگی تو ہم گناہوں کی طرف مہل نہیں ہوں گے ہمارا دل اور ہمارا دماغ ہمارا نفس جو ہے وہ اس اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوگا اور ہم اپنے نفس پر کنٹرول پا جائیں گے تو تب ہم سمجھیں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے اگر ہم سے گناہ بھی سردد ہو رہے ہیں نمازیں بھی پر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں دوسروں کا مال بھی کھا رہے ہیں وعد بے وف اہد بھی پورا نہیں کرتے تو ہم سمجھیں کہ ہم نے ہماری نمازیں ابھی قبول نہیں ہوئیں ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے ہم اپنے اندر خضو و خشو پیدا کریں ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے تاکہ ہم تقوی کے ذریعے شیطان کو اپنے آپ سے دور کر لیں اور ہم خدا کی طرف آ جائیں اور ہم ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں اگر انسان سمجھ لے کہ میں کسی بازمت ذات کا پرستار ہوں تو گناہن کبیرہ کا کیا ذکر گناہن صغیرہ بھی عمل میں نہ لائے اس لیے کہ عظیم حاکم کی معمولی خلاف ورزی بھی جرم عظیم ہے اور میری دنیا میں محبوب ترین چیز نماز ہے اگر نماز سمجھ لے کہ میں کس عظیم ترین ذات کو سجدہ کر رہا ہوں اگر انسان سمجھ لے کہ میں کس عظیم ترین ذات کو سجدہ کر رہا ہوں تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے اتنی عظیم مقام ہے نماز کا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں خضوع و خشوع کے ساتھ اور اہوں بکا کریں اپنے گناہوں کے لئے استغفار کریں اپنے مرہومین کے لئے بھی ان کے گناہوں کے لئے بھی استغفار کریں اے خالق ہمیں بھی معاف کر دے ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنائے اور ہمارا شمار بھی نمازیوں میں ہو ہم یہیں اللہ سے التجا کرتے ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں کیونکہ ارشاد ہے لا تکنا تم رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ ہمیں عہuję ہمیں ہمیں ہمیں